میری اس کہانی سے ہر وہ عورت اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کر سکتی ہے جس نے شادی کے بعد اپنی جندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھی ہوں اور خاص کر وہ عورتیں جنہوں نے کم عمر میں ہی اپنے پتی کو کھو دیا ہو ایک اکیلی عورت کا اپنے بچے کا ماں اور باپ بن کر پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ بات وہی عورت سبت سکتی ہے جس کے اوپر گجری ہو ہماری یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ایک ایسی عورت جس پر پتی کا شائع نہ ہو ہمارا سماغ اسے جینے نہیں دیتا میرا نام پرتیمہ ہے میں ان عورتوں میں سے ہوں جو شادی کے کچھ دن ہی خوشیوں پھری جندگی گجارتی ہیں اور پھر طرح طرح کی مشکلیں اس کے دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں میری شادی میرے پتی اربین سے لم میرز تھی جس وجہ سے ان کے گھر والے اس رشتے سے خوش نہیں تھے کیونکہ میرا تعلق ایک گریب پریوار سے تھا اور یہی میرا گناہ تھا میرے پتی نے اپنے گھر والوں سے لڑ کر صرف اپنی جندگی کا حصہ نہیں بنایا بلکہ اپنے گھر میں بھی عجت دلانے کی پوری کوشش کی جب تک میرے پتی گھر پر ہوتے ان کی ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا لیکن ان کے گھر سے جاتے ہی میری ساز اپنی کڑوی جوان سے میری جندگی میں جہر گھول دیتی سادی کے پہلے مہینے میں ہی میں پریگنٹ ہو گئی تو میری ساز ترہ ترہ کی باتیں سنانا سرو کر دی کہ میں تو پہلے سے ہی پریگنٹ تھی چریت رہین تھی میں نے ان کے معصوم بیٹے کو اپنی جال میں فسایا تاکہ جل سے جل اس سے سادی کر اپنے دامن پر لگے داگ کو چھپا سکو اور بہت سی باتیں وہ مجھے سناتی جبکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں تھی میری کوکھ میں پل رہا بچہ میرے پتی کا ہی تھا لیکن میری ساز مجھے ہر وقت جلیل کرتی اور تانے دیتی میرے پتی اپنے کام کے سلسلے میں کسی دوسرے سہر گئے تھے اور انہیں میرے پریگنینسی کی خبر نہیں تھی میں نے سوچا تھا کہ جب وہ گھر پر آئیں گے تو میں انہیں یہ خبر سناؤں گی اور وہی اپنی ماں کو بتائیں گے کہ یہ بچہ ان کا ہی ہے پر قسمت نے ایسی نووت آنے ہی نہیں دی اور میرے پتی جندہ لوٹ کر نہیں آئے بلکہ ان کی لاس گھر پر آئی تھی وہ کسی ہاتھ سے کا سکار ہو گئے تھے ان کی موت کی خبر نے ہم سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا اور میری ساز نے بالوں سے پکڑ کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا میری ساز مجھے مارتے ہوئے ناجانے میرے بارے میں کیا کیا بک رہی تھی اور میں پتھر بنی ہوئی اپنی ساز کو دیکھ رہی تھی وہاں پر موجود لوگوں نے کسی طرح میری ساز کے چنگل سے مجھے بچایا تو میری ساز سرور ہو کر کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو پتا چل گیا تھا کہ میری پتنی کی کوخ میں پل رہا بچہ اس کا نہیں ہے اور اسی لیے وہ اس دنیا سے چل بسا سب اس بچلن عورت کی وجہ سے ہوا ہے اس نے اپنے کرتوتوں سے میرے بیٹے کو مار دیا مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا پر میری ساز جھوٹ پر جھوٹ مجھ پر الجام لگاتی جا رہی تھی اور وہاں پر موجود لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے واقعی میں میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو میں اپنے حق میں ایک لبج بھی نہیں کہہ پا رہی تھی میری خاموسی نے میرے دامن پر پوری طرح داغ لگا دیا تھا میرے پتی کی ارثی بھی نہیں اٹھی تھی اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا گیا میں سسرال سے بے سہارا ہو کر مائکے پہنچی تو وہاں پر بھی میرا ٹھیکانہ نہیں تھا میری بھابی نے مجھ پر تانے کستے ہوئے کہا کہ جو عورت اپنے پتی کو کھا گئی وہ ہمارے گھر کو بھی کھا جائے گی میں نے ہاتھ پیر جوڑے تو کسی طرح مجھے میری بھابی رہنے کی اجازت دے دی میں پیٹ سے تھی لیکن میری بھابی مجھ سے نوکروں کی طرح کام کرواتی میری بھابی کا جلم حد سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا ایک دن میں نے اپنے سامان باندھے اور گھر سے نکل گئی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا میں کھالی ہاتھ تھی کہ جس کا کوئن ہی ہوتا اس کا بھگوان ہوتا ہے راستے میں میرے پتی کے دوست عرون مل گئے میری حالت دیکھ کر ان کو مجھ پر ترس آیا اور انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے جا کر سرونٹ کوٹر میں جگہ دے دی یہاں سے میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا اور میں ان کے بنگلے کی نوکرانی بن گئی میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ مجھے اجت سے سر شپانے کی جگہ مل گئی میرا بیٹا آدیت یہ گود میں آیا تو مجھے جینے کا مقصد مل گیا اور اس دن سے میں نے ایسی محنت شروع کر دی تھی کہ آہستہ آہستہ میرے دن بدلنے لگے اور میں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا میں چاہتی تھی کہ میں اپنے بلبوتے پر کچھ ایسا کروں کہ میرے بیٹے کو کسی گئے آگے جھکنا نہ پڑے اور وہ بڑا ہو کر بھلے ہی چھوٹی نوکری کرے پر کسی کے احسانوں تلے نہ پلے وہ سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا پر میں گھر پر اس قدر اس کی پڑھائی میں محنت کرتی کہ وہ ہمیشہ اپنے کلاس میں فس جاتا دیکھتے ہی دیکھتے وہ سترے سال کا ہو گیا باروے کی پڑھائی کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اب میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اب محنت کرنا شروع کر دو کوئی چھوٹی سی نوکری تلاز کرو اور اسی کے ساتھ آگے کی پڑھائی بھی کرو میرے بیٹے نے کہا ماں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں پوری کوسس کروں گا کہ مجھے جل سے جل کوئی نوکری مل جائے اور وہ اپنی کوسس میں لگ گیا پورے ایک ہفتے بعد اسے سہر کے ایک بڑے سے مول میں نوکری مل گئی تھی وہ اپنی اس نوکری سے خوش نہیں تھا میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا نوکری چھوٹی ہو یا بڑی فرق نہیں پڑتا انسان کو کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنی ہوتی ہے تم بھگوان کا نام لے کر شروع کرو دیکھنا دھیرے دھیرے کر کے سب ٹھیک ہو جائے گا اور واقعی میں کچھ وقت میں ہمارے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے آدیتی کو ٹھیک تھاک پیمنٹ ملنے لگی تو میں نے بنگلے والی نوکری چھوڑ دی یوں تو میں وہ نوکری چھوڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن آدیتی کو میرا اس بنگلے پر جا کر کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا بلکہ اسے تو ارون انکل سے بھی بہت شکایت تھی وہ کہتا ارون انکل نے آپ کی مدد نہیں بلکہ انہوں نے تو آپ کو اپنے بنگلے کی نوکرانی بنا دی آدیتی کی بات سنکر میں ہس پڑی کہیں نہ کہیں یہ بات سچ بھی تھی لیکن جو بھی تھا ارون کی وجہ سے مجھے عجت کی چھت تو ملی تھی ورنہ ساد میں اپنی عجت گواں بیٹھتی میرے بھائی نے بھی کبھی مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اور میں اپنے سسرال والوں کو بھی بھول چکی تھی میری جندگی میں جو بھی تھا وہ صرف اور صرف میرا بیٹا آدیتی تھا آدیتی کو یہ نوکری کرتے ہوئے چار مہینے گجر گئے تھے ایک سامو مول سے بہت قیمتی پرفیوم لے کر آیا اور میرے ہاتھوں میں پکڑاتے ہوئے کہنے لگا ماں میں یہ تمہارے لئے ایک توفہ لیا ہوں اس پرفیوم کی سی سی بتا رہی تھی کہ بہت مہنگا پرفیوم ہوگا میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کہا اتنی مہنگی پرفیوم تم کہاں سے لائے ہو اس کی کیا ضرورت تھی آدیتی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگا ماں تم نے ساری زندگی بغیر خوزبو کے گجار دی ہے میں چاہتا ہوں کہ اب تم بھی خوز رہو اور اسی لئے میں توفے میں تمہارے لئے خوزبو لے کر آیا ہوں تاکہ تمہیں زندگی کی خوبصورتی کا احساس ہو ہر رات اس پرفیوم کو لگا کر سونا تو تمہیں بہت اچھی نید آئے گی اور مجھے بھی خوشی ہوگی آدیتی کی بات سنکر میں خوش ہو گئی تھی کہ اب میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اسے میری خوشیوں کی پرواہ تھی یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں منہی منہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو کن کن پرستیوں کا سامنا کر کے پالا ہے اور اب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے یہ سب سوچ کر میری خوشی سمحالے نہیں سمحل رہی تھی میں نے آدیتی کا ماتھا چوما اور وہ پرفیوم سمحال کر رکھ لیا پر مجھے یہ پرفیوم بہت مہنگی لگتی تھی میرے پوچھنے کے بعد بھی آدیتی نے مجھے اس کی قیمت نہیں بتائی تھی وہ کہنے لگا کہ ماں یہ تمہارے لئے توفہ ہے اور توفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی بس خوشی اور پیار ہوتا ہے رات میں جب میں سونے کے لئے لیٹی تو آدیتی میرے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا ماں میرا لائے ہوا پرفیوم تو لگاؤ مجھے خوشی ہوگی کہ میری ماں میرے توفے کو پسند کرتی ہے بیٹے کی خوشی دیکھ کر میں نے وہ پرفیوم لیا اور اپنے اوپر اسپری کر لیا میرے پرفیوم لگاتے ہی آدیتی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ گوڈ نائٹ کہہ کر کمرے سے نکل گیا میں بستر پر لیٹی اور مجھے ایسی نید آئی کہ میری آنکھ صوبہ ہی کھلی لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری نئی ساڑی پر وہ دھبے کہاں سے لگے تھے میں نے جلدی سے اس کپڑے کو دھو کر ڈال دیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ دھبے نہیں ہٹے آدیتی کو 11 بجے مول جانا تھا اس لیے وہ 10 بجے کمرے سے تیار ہو کر نکلا تو میں پریشان بیٹھی تھی مجھے پریشان ہوتا ہوا دیکھ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا ماں آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ اتنی پریشان ہیں میں نے اسے بتایا کہ پتہ نہیں کیسے میرے کپڑوں پر سیاہی کے دھبے لگ گئے ہیں میری بات سن کر وہ کچھ حیران ہوا اور پھر بولا اس میں اتنی پریشان ہونے کی کیا جرورت میں آپ کے لیے نئی ساڑی لا کر دے دوں گا میں اداسی سے مسکرائی اور کہنے لگی بیٹا بات نئی ساڑی کی نہیں ہے میں پریشان اس لیے ہوں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور اب یہ سب کیسے ہو گیا میری بات سن کر وہ ہس پڑا اور کہنے لگا ماں آپ بھی نہ چھوٹی چھوٹی بازوں پر دکھی ہو جاتی ہیں میں آپ کو نئی ساڑی لا کر دے دوں گا نا اچھا ٹھیک ہے اب جلدی سے مجھے ناستہ دیجئے مجھے لیٹ ہو رہا ہے میں نے اسے ناستہ دیا اور وہ نکل گیا پر میں سارا دن یہی سوچتی رہی کہ یہ سیاہی میرے کپڑوں پر کیسے لگی بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سام کو میرا بیٹا گھر آیا تو وہ پھر سے میرے لئے ایک پرفیوم لے کر آیا میں نے گسے میں اسے ڈاڑتے ہوئے کہا کہ یہ اتنے مہنگے مہنگے پرفیوم لانے کی کیا جرورت ہے ابھی تم کل ہی تو اتنی مہنگی پرفیوم لائے تھے میں ویسے بھی کہیں آتی جاتی نہیں ہوں جو اتنی مہنگی پرفیوم لگاؤں گی میری بات سن کر عادتی اداس ہو گیا اور کہنے لگا ماں آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ میرے پاپا کو خوسبوک بہت پسند تھی اور شادی کے بعد آپ بہت پرفیوم لگایا کرتی تھی تو آپ میری لائے ہوئے پرفیوم کیوں نہیں لے رہی ہیں وہ اداسی سے بولا تو مجھے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا نہیں گیا تو میں نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے تم اداس مت ہو میں اسے لگا لوں گی اس نے کہا ماں رات میں اسے لگا کر سوئیے گا رات میں سپنے میں آپ کو پاپا نجر آئیں گے اس کی بات پر میں نے مسکرا دیا واقعی میں میرے پتی کو پرفیوم بہت پسند تھی اس رات بھی آدیتے کے کہنے پر میں نے پرفیوم لگا تو لی پر جب صبح سو کر اٹھی تو آج پھر سے میرے کپڑی سیاہی سے بھری ہوئے تھے یہ سب دیکھ کر میں ہس سے زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آدیتے سو کر اٹھا تو پھر میں نے اسے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگا ماں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں آدیتے کا رویہ بلکل نارمل تھا جبکہ میں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ آج تک میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا میں سارا دن انہی خیالوں میں گم رہی پتہ نہیں یہ سیاہی کے دھبے میرے کپڑوں پر کیسے لگ رہے تھے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سام کو جب آدیتے گھر آیا تو وہ پھر سے ایک نیا پرفیوم لے کر آیا میں نے آج بینا کچھ کہے اس پرفیوم کو رکھ لیا اور پھر رات کو لگا کر سوئی تو پھر سے میرے کپڑوں پر وہی سیاہی کے دھبے تھے مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ سب پرفیوم لگانے کی وجہ سے ہو رہا تھا دکان والا ساتھ میرے بیٹے کو بے اوبکوب بنا رہا تھا اور مہنگی پرفیوم کے نام پر کوئی خراب چیز دے رہا تھا یہ سب سوچ کر مجھے آدیتے پر بہت گصہ آ رہا تھا کہ جب اسے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تو وہ پھالتو میں پیسے کیوں بہا رہا ہے میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ میرے گھر کا دروازہ جوڑ جوڑ سے بجنے لگا میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی دیدی کچھ کھانے کو دو میں صوبہ سے بھوکھی ہوں میں نے اسے کچھ کھانے کو دیا اور ساتھ میں وہ پرفیوم بھی دے دیا کہنے لگی یہ میرے گھر دھیر سارا پرفیوم جمع ہے اس میں سے کوئی پرفیوم لے لو ویسے بھی میرا بیٹا آج آت ایک نیا پرفیوم لے کر آئے گا میں اتنا سارا رکھ کر کیا کروں گی میں نے اس پرفیوم کو اسے دیتے ہوئے کہا کہ یہ پرفیوم بہت مہنگا اور قیمتی ہے پر پتہ نہیں کیوں یہ کپڑوں پر سیاہی کا دھبت چھوڑ دیتا ہے جبکہ اس کی خوزبو ایسی ہے کہ دل کو موح لیتی ہے اس بھکارن نے اس پرفیوم کی ساری بوتلے اٹھائی اور اُلٹ پُلٹ کر دیکھنے لگی پھر جوڑ جوڑ سے ہسنے لگی اس کے ہسنے کا طریقہ دیکھ کر مجھے لگا کہ سادس کا دیماغ خراب ہو گیا ہے میں اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی پر اس نے میری ایک نہ سنی وہ بس ہستے ہی چلی جا رہی تھی کافی دیر بعد جب اس کی ہشی رکی تو اس نے اُداس آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کیا تیرہ بیٹا بھی اسی کام میں لگ گیا ہے جو سالوں پہلے میرے بیٹے نے کیا تھا جس وجہ سے آج میں بھکارن بن گئی ہوں اس بھکارن کی بات سن کر میں گھبرا گئی آخر وہ کیا کہنا چاہتی تھی وہ کس کام کی بات کر رہی تھی آخر اس کے بیٹے نے کیا کیا تھا میں بہت زیادہ پارشان ہو گئی اور اس سے کہا کہ اب زیادہ پہلیاں مت بجھاؤ مجھے ساب ساب بتاؤ کیا بات ہے کیا کیا تھا تمہارے بیٹے نے اور اس پرفیوم میں ایسا کیا ہے میری بات پر اس نے ایک لمبی گہری سانس لی اور کہنے لگی تمہارے لئے بھی یقین کرنا مشکل ہوگا کیونکہ میں نے بھی سرو سرو میں یقین نہیں کیا تھا لیکن بعد میں جب سارا سس سامنے آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی تم دیر نہ کرنا اور میری بات گوھر سے سمجھنے کی کوشش کرنا میں تو اپنے گھر کو نہ بچا سکی لیکن تم اپنے گھر کو جرور بچا لینا اس کی باتوں نے تو میری رونگٹے کھڑے کر دیئے تھے میں تو پہلے ہی بیدھوا تھی اور ساری زندگی دکھوں میں کاتی تھی اب جاگر کہیں میں اپنی زندگی سکون سے گجار رہی تھی تو اب میری زندگی میں کون سا تُفان آنے والا تھا میں نے اسے کہا کہ کیا بات ہے جلدی بتاؤ کیوں مجھے ڈرارہی ہو میری جان نکلتی جا رہی ہے لیکن اس نے جو سچ بتایا میرے تو ہو سڑ گئے میں نہیں جانتی تھی کہ اس پرفیوم کے پیچھے اتنا بھیانک سچ چھپا ہوگا اس کی بات سن کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے پیرو پر کھڑی نہیں ہو پاؤں گی کیا میرا بیٹا میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے میں نے تو اس کی پروریس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہجاروں تکلیپوں کے بعد بھی میں نے اسے اچھی پروریس دی تھی پر میرا وہی بیٹا میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل رہا تھا میں اسی جگہ چکرا کر بیٹھ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ میرے بیٹے نے دھوکھا دیا تھا اس نے میرے بھروسے کو توڑ دیا تھا میں نے تو اس میں اچھے اور برے کی تمیز سکھائی تھی مجھے اب لگ رہا تھا کہ میری ساری محنت پر پانی فر گیا کیونکہ میرا بیٹا ایک گلت راستے پر چل پڑا تھا اس عورت نے مجھے ساتھنا دیتے ہوئے کہا کہ دیدھی میں تو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکی لیکن آپ اپنے بیٹے کو جرور بچا لینا یہی کہہ کر وہ چلی گئی میں اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ اس بھکارن اور مجھ میں اب کوئی فرق نہیں رہا وہ بھی کھالی ہاتھ تھی اور میں بھی کھالی دامن رہ گئی تھی ایک لمحوں میں میری ساری دنیا تہس نہس ہو گئی تھی میں نے بہت مشکل سے خود کو سمھالا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی نہ ہی مجھے کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی پینے کا آج شام پھر میرا بیٹا گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں پھر ایک پرفیوم کی بوٹل تھی وہ پرفیوم میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا ماں دیکھو میں آپ کے لئے دوسری نئی مہنگی خوشبو والی پرفیوم لے کر آیا ہوں میں نے آسو چھلکاتے ہوئے اپنے بیٹی کی طرف دیکھا میں نے آج تک اس سے کبھی سکتی سے بات نہیں کی تھی پر آج میں نے ایک جوڑدار تھپڑ اس کے گال پر مار دیا کچھ دیر تک وہ حیرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ ماں کیا بات ہے میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میں اس کا رات جان چکی ہوں میں جان گئی ہوں کہ روز کیوں تم مجھے اتنی مہنگی پرفیوم لا کر دیتے ہو اور میرے کپڑوں پر سیاہی کے دھبے کیسے آتے ہیں تم نے تو مجھے سیدھا سادھا سمجھ کر بیوکوب بنایا پر اب میرے آنکھوں کی پٹی کھل چکی ہے اب بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کیا تمہیں اپنی ماں کی عجت کا جرہ سا بھی کھیال نہیں رہا تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جب یہ بات مجھے پتا چلے گی تو مجھ پر کیا گجرے گی آدیت نے مجھے بڑی عجیب نجروں سے دیکھا اور کہنے لگا کیا دادی نے آپ کو گھر سے نکالتے ہوئے ایک بار بھی سوچا کیا ماما نے کبھی پلٹ کر ہمارا حال چال پوچھنے کی کوشش کی کیا عرون انکل نے بینا کسی فائدے کے ہماری مدد کی نہیں نا یہ سماج ہی اتنا خودگرج ہے کہ آپ جیسی بدھوا اور مجھے سے اناکھ لڑکے کو بینا کسی فائدے کے سہارا نہیں دینا چاہتا اگر ایسے میں میں نے اپنی آگے کے جندگی صدھارنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا تو آپ مجھے گلت کیسے کہہ سکتی ہیں آخر میرا گناہ کیا ہے یہی نہ کہ اچھی نوکری نہ ملنے پر میں نے اس راستے پر قدم رکھا تاکہ چار پیسے کما کر اپنے گھر کے حالہ صدھار سکوں ماں میں نے کچھ گلت نہیں کیا ہے یہ سب میں نے اسی سماس سے سیکھا ہے جہاں پر سیدھے سادھے لوگوں کا گجارہ نہیں ہوتا اچھے لوگوں کو لگ دبا کر رکھ دیتے ہیں آدیتے بولتا ہی چلا جا رہا تھا اور میں اب سوز بھری نجروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی میں نے اسے بہت اچھی پروریس دی تھی لیکن پتہ نہیں کیسے وہ اتنا پتھر دل بن چکا تھا میں نے اس سے کہا کہ جو تم کر رہے ہو وہ بہت بڑا گناہ ہے تمہاری وجہ سے ناجہ نے کتنے نوجوان نسے کی لط میں آ گئے ہیں تم نے ہمارے گھر کو نسے کا اڈڈہ بنا دیا وہ تو مجھے آج ایک بھکھارن سے پتہ چلا کہ جو تم مجھے یہ پرفیوم لا کر دیتے ہو یہ ایک بےہوسی کی دوا ہے جو اپنا اثر ختم کرتے ہی سیاہی کا دھبا چھوڑ جاتی ہے اور اسی پرفیوم کی مدد سے تم مجھے بےہوس کر کے اپنے ہی گھر میں نسے کا اڈڈہ چلانے لگے ہو کون لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے تم کس کے لئے کام کر رہے ہو آدیت نے سر جھکا کر کہا کہ ماں جس مال میں مجھے نوکری ملی تھی وہی پر ایک آدمی نے مجھے اس کام پر لگایا اور بدلے میں مجھے ہجاروں روپے دے رہا تھا مال میں میں سارا سارا دن بارہ بارہ گھنٹے سوکیس کے آگے کھڑے لوگوں کو سامان دکھا کر بدلے میں مجھے صرف چند ہجار ہی ملتے تھے مجھے پیسہ کمانے کا یہ طریقہ بہت آسان لگا سوٹ کٹ جان کر میں نے یہ کام شروع کیا اور کامیاب بھی ہو گیا گھر میں صرف آپ ہی تھی اسی لئے میں نے آپ کو بے ہوز کر کے لڑکے لڑکیوں کو اپنے گھر لے آتا اور اس طرح پولیس کے پکڑے جانے کا بھی ڈر نہیں رہتا اور میرے اچھے خاصے پیسے بھی بن جاتے تھے میں نے آدیتی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں اپنی ماں سے تھوڑا بھی پیار ہے تو تم ابھی پولیس کو سارا سچ بتا دو اور اسے گرپتار کروا دو جس نے ناجہ نے تمہاری عمر کے کتنے بچوں کی جندگی تباہ کی ہے بیٹا میں نے بڑی مسکل سے تمہیں پالا ہے اور میں یہ جانتی ہوں کہ ایک اکیلی ماں کے لیے اولاد کو پالنا کتنا مسکل ہوتا ہے میں نہیں چاہتی کہ تمہارے جیسا کوئی دوسرا آدیتی اس نسے کے چنگل میں پھسے اور اس کی ماں جیتے جی مر جائے آدیتی نے میری بات کو سمجھا اور اس نے جا کر پولیس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور وہ آدمی پکڑا گیا جو اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ بہت بڑی اس کی گینگ تھی پولیس آدیتی کے اس فیصلے سے بہت خوش تھی اور اسے ان لوگوں کی طرف سے ایک اینام بھی دیا گیا آدیتی اپنی آگے کی پڑھائی پوری کر کے آج ایک خونہار پولیس اسپیٹر بن چکا ہے اور میں ایک پولیس والے کی ماں ہوں اب ہماری جندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں موسیقی